دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دھان کی فصل لگانے سے پہلے ان بیلو سے ان کھیتوں کو تیار کیا جاتا ہے تو یہ بھی جب مکشمیر کے دور دراز علاقوں میں یہ کلچر آج بھی موجود ہے دوستو سواگت ہے آپ کا ایورگین کشمیر چینل پہ آج کے دور میں جہاں پہ مارڈن ٹیکنیس، ٹریکٹر اور پھر دوسری مشینری کا کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن آج یہاں دیکھ سکتے ہیں جب مکشمیر کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں ان چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں کس طرح سے بیلوں سے یہ کھیت لیول کیا جاتے ہیں اور تیار کیا جاتے ہیں دھان کی فصل لگانے سے پہلے اس کلچر میں آسفاس کے جو کسان ہوتے ہیں یا علاقے میں جو گاؤں میں کسان ہوتے ہیں اس کو یہاں بلایا جاتا ہے جس کو یہاں کی بھاشا میں یہاں کی زبان میں کمیر کہا جاتا ہے اس کمیر سکی میں کیا ہوتا ہے کہ آس پاس کے جو کسان ہیں وہ بلائے جاتے ہیں اور یہ پھر پندرہ یا دس یا آٹھ جو ہے بیلوں کی جوڑے جو ہوتے ہیں ان کھیتوں میں چلتے ہیں اور کس طرح سے کسان جو ہیں خوبصورتے کے ساتھ ان کو بھگاتے ہوئے شور مچاتے ہوئے ایسے کھیتوں میں جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور اس کھیتوں کو ان کھیتوں کو تیار کیا جاتا ہے یہ ہے جمکشمیر کے دور طرح پہاڑی علاقوں کا کلچر جو آج بھی اس دور میں موجود ہے دوستو اس کمیر میں جو ہے اس بھائی چارے اور رسم کو جو ہے آج کے دور میں بھی یہ قائم ہے جو خوبصورت منظر آپ یہاں کھیتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بیلوں کو جو ہے دھڑایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ کھیت تیار ہو جاتے ہیں اور اس جو کھیت تیار ہونے کے بعد دھان کی فصل کو لگایا جاتا ہے تو یہ ہے ایک کلچر جو آج بھی جمکشمیر کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں موجود ہے جو بلوئنگ سسٹم یہ ہے اس کو یہاں کی لائنگویج میں دندال کہا جاتا ہے جس سے ان کھیتوں کو جو ہے لیول کیا جاتا ہے اور جو بیلوں کے اوپر جو لکڑی کا انسٹرمنٹ بنا گیا ہے وہ اس کو یہاں کی لائنگویج میں جنگلہ کہا جاتا ہے جنگلہ اور دندال دونوں کو جو ہے لگا کے اس طرح سے کھیتوں کو لیول کیا جاتا ہے تو دوستو اس چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کو یہ پرانا کلچر جو ہے آج بھی میں نے ان دور دراز پہاڑی علاقوں میں آپ کو بتایا ویڈیو پر سند ہے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے یوٹیوب پہ بھی اور کشمیر کو اور فیس بک پہ بھی فالو کیجئے شکریہ